السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے میرے عزیزوں پیارے بھائیوں بزرگوں دیکھئے ہر انسان جب شادی ہو جاتی ہے تو بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ازدیواجی زندگی خوشکوار بن جائے اور ہونا بھی یہی چاہیے کبھی کبھی ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے اپنے کمانے میں اپنے کمانے کی دھن میں مال اکھٹا کرنے کی دھن میں لگ جاتے ہیں لیکن بیوی کو تسلی نہیں ہو پاتی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گھر برباد ہو جاتا ہے طلاقوں کی نوبت آ جاتی ہے اور بڑے نقصان ہوتے ہیں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے ہمیں اپنی قوت توانائی ہر اعتبار سے جسمانی اعتبار سے بھی اور قوت بح کے اعتبار سے بھی مردان کی طاقت کو بھی بڑھانا چاہیے ورنہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں ذہن ادھر ادھر منتشر ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے میں آپ حضرات کو نسخے بتلاتا ہوں تاکہ آپ بھی فائدہ حاصل کر سکیں یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم ہماری طرف سے کسی کو کوئی اچھی چیز مل جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں آج میں آپ کو کوئی دوائی نہیں بتلانے والا صرف کھانے کی غیظہ بتلا رہا ہوں اور یہ اپنے اندر ایک طاقت کا خزانہ رکھتی ہے لیکن ہے دوائی سے نہیں آپ کو صبح صویرے یہ نہ سوچیں کہ سردی ہے یا برسات ہے یا گرمی ہے صبح صویرے تھوڑی سی ورجش کے بعد آپ کو کیلہ استعمال کرنا ہے اور کیلے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کیلہ دو کیلے بنانا جس کو بولتے ہیں چار جتنے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تعداد نہیں آپ یہ سوچیں بس دو ہی لینے ہیں یا صرف چار ہی لینے ہیں آپ کی گنجائش ہے چھے لینے ایک درزن لینے بارہ لینے کوئی حرج نہیں ہے آپ اپنی گنجائش کے اعتبار سے لے سکتے ہیں ان کیلوں کو شہد سے لگا کر کھانا ہے شہد ان کے اوپر لگائیں چھیلنے کے بعد ایسے شہد لگائیں اور کھا لیں جس طرح انڈے پر ہم نمک لگاتے ہیں اسی طرح کیلے کے اوپر ہمیں شہد لگانا ہے وہ کھا لینا ہے اگر اوپر سے دودھ پینا چاہتے ہیں تو بہت اچھا لیکن دودھ آپ پییں گے گڑ سے میٹھا کر کے یا شہد سے میٹھا کر کے گڑ آپ دودھ سے یا شہد سے میٹھا کریں گے چینی سے نہیں شکر سے دوپہر میں آپ کو ایک جوس لینا ہے سنترے کا سنترے کا جوس شام کو انار کا جوس تازہ انار باسی نہ ہو تازہ انار کا فریش جوس لینا ہے اس میں آپ کو برف نہیں ڈلوانا آپ کو کسی اور چیز میں وہ مکس نہیں کرانا فریش جوس تازہ جوس انار کا شام کو لینا ہے صبح کیلے کا جوس شام کو دوپہر میں سنترے کا جوس اور سام کو انار کا جوس یہ تین چیزیں کچھ دن تک آپ لے لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ بظاہر جسمانی طاقت کیسے چینج ہوئی اور قوت باہ اور مردانہ طاقت میں کیسے اضافہ ہوا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اور آپ یہ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں دوائی بھی لینی چاہیے تھی یا نہیں یہ اپنے اندر ایسی غزہ ہے لیتے ہیں کھاتے ہیں ہم چیزیں دن بھر میں ہم بیڑی سگرے اور چگم گٹکے یہ ایسی ایسی چیزوں میں اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کہ ہماری صحت کا بلکل کھچاڑا ہو چکا ہوتا ہے ہماری صحت بلکل خستہ حال ہو چکی ہوتی ہے ہم سو پچاس دو سو پانچ سو روپے دن میں ایسی خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ہماری تندرستی بجائے اس کے کہ بحال ہو مضبوطہ مضبوطہ یائے ہم بلکل گئے گزرے ہو جاتے ہیں ہمارے گال پچک گئے ہوتے ہیں گڑھے پڑ چکے ہوتے ہیں تو آپ کو اچھی چیزیں استعمال کرنی ہیں اچھی غزائیں استعمال کرنی ہیں یہ ان گزاؤں میں طاقت کا راز چھپا ہوا ہے طاقت کا راز چھپا ہوا ہے آپ چند دن ان کو استعمال کریں گے انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا